حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس میں خوشحام دید پرانے زمانے سے ہی دودھ اسپاگول کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا رہا ہے کیونکہ ان کو استعمال کرنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں لیکن آج کل زیادہ تا لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دودھ اسپاگول صرف کبز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو دودھ اسپاگول استعمال کرنے کے حران کن فوائد کے بارے میں بتائیں گے اور اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتائیں گے کیونکہ زیادہ تا لوگ اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں جس وجہ سے انہیں کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کن لوگوں کو دودھ اسپاگول کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے دودھ اسپاگول استعمال کرنے کے جو پہلا فائدہ ہے کہ اس کو استعمال کرنے سے نہ صرف کبز کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے بلکہ اس کے استعمال سے آپ کا پیٹ بھی ٹھیک سے صاف ہونے لگتا ہے اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنی بڑی بماری کبز ہے اتنی بڑی بماری پیٹ کا ٹھیک سے صاف نہ ہونا یا روزانہ کھل کر پخانے کا نہ آنا بھی ہے کیونکہ جب گندے اور فازل ماتے بہت لمبے عرصے تک آپ کے جسم میں مجود رہتے ہیں اور جسم سے باہر نہیں نکل پاتے تو نہ صرف آپ کو اندر سے کمزور کرتے ہیں بلکہ بہت ساری خطنک بماریاں پیدا کرنے کی وجہ بنتے ہیں دودھ اسپکول آپ کے جسم میں جانے کے بعد جل کی شکل اختیار کر لیتا ہے نہ صرف آپ کی آنتوں کی خوشکی کا خاتمہ کرتا ہے بلکہ آپ کے پخانے کو نرم کر کر قبز اور پیٹ کے ٹھیک سے صاف نہ ہونے جیسے مسائل کا خاتمہ کرتا ہے مٹاپے سے نجات اور تیزی سے وزن کم اسپکول کے اندر سولیبل اور انسولیبل دونوں قسم کے فائبر مجود ہوتے ہیں اسے استعمال کرنے سے ایک دم سے خون میں شگر کے لیول نہیں بڑھتا اور خون میں شگر کے لیول کو مینج کرنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے یہ آپ کے حاسمے کے نظام کو مضبوط کرتا ہے لیکن اس کے استعمال سے فوڈ کریونگز میں کمی آتی ہے اور آپ کو بار بار بھوک نہیں لگتی آپ کو پخانا کھل کر آتا ہے اور جسم میں مجود تمام ہی ذریلے اور فاضل مادے جسم سے باہر نکلتے رہتے ہیں اور یہ تمام چیزیں مل کر آپ کو تیزی سے وزن کم کرنے میں بہت مدد کرتی ہیں اس لیے اگر آپ بھی مٹاپے سے پریشان ہیں اور تیزی سے اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو دودھ اسپاگول کا استعمال لازمی کیا کریں نیوٹریشن اور غزائی کمی دور اسپاگول بنیادی طور پر فائبر ہے اس کے اندر نہ تو خاص مقدار میں ویٹیمنٹس اور نہ ہی منرلز مجود ہیں پھر بھی دودھ اسپاگول استعمال کرنے سے آپ کو نیوٹریشن کی کمی نہیں ہوگی ہاتے ہیں وہ میدے سے بریک ڈاؤن ہونے کے بعد ہماری آنتوں میں جاتا ہے اور آنتیں ہی کھانے میں مجود تمام نیوٹریشن کو جذب کرتی ہیں لیکن جب ہماری آنتوں میں گندے اور فازل مادے جم جاتے ہیں اور پرو بائٹکس یعنی گوڈ بکٹیریا کی کمی ہو جاتی ہے تو ہماری آنتیں کھانے میں مجود تمام نیوٹریشن کو جذب نہیں کر پاتی ہیں جس وجہ سے ہم میں نیوٹریشن کی کمی ہونے لگتی ہے لیکن دودھ اسپاگول کا استعمال نہ صرف ہماری آنتوں کو صاف کرتا ہے آنتوں میں جمع ہوئے جتنے بھی گندے اور فازل مادے ہوتے ہیں ان کو اوکھ ہارڈ پھینکتا ہے بلکہ ہماری آنتوں میں گوڈ بکٹیریا یعنی پرو بائٹی کی تداد کو بھی بڑھاتا ہے یہی وجہ رہتی ہے کہ اسپاگول استعمال کرتے رہنے سے کبھی بھی آپ کو نیوٹریشن یعنی گزائی کمی نہیں ہوگی کولیسٹرول کا خاتمہ اسپاگول کے اندر سولیبل اور انسولیبل دونوں قسم کے فائبر مجود ہوتے ہیں اسپاگول میں مجود فائبر خون میں مجود بورے کولیسٹرول کو اپنے اندر حل کر لیتا ہے اور پکھاننے کے راستے سے جسم سے باہی نکال دیتا ہے لیکن اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ہماری جسم میں گوڈ کولیسٹرول کے لیول کو نہیں گٹھاتا بلکہ گوڈ کولیسٹرول کے لیول کو بڑھاتا ہے یہی وجہ رہتی ہے کہ اسپاگول کو استعمال کرنے سے ہماری شریعانیں صاف ہونے لگتی ہیں ہماری شریعانوں کی بلوکش دور ہونے لگتی ہے اور ہمارا دل صحت مند بنا رہتا ہے شگر کے مرس سے بچاؤ اسپاگول کا استعمال ہمارے جسم میں گلوکوز کے بریک ڈاؤن ہونے اور ابزورب ہونے کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے جس وجہ سے ایک دم سے ہمارے خون میں شگر کا لیول نہیں بڑھتا ایک جدید رسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ اسپاگول کا استعمال کرتے رہتے ہیں انہیں ٹائپ ٹو ڈائیبٹیز ہونے کے خطرت بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں بلوٹنگ یعنی اپھارے پن کا خاتمہ ہماری بوڈی میں بلوٹنگ ہونے کی عام طور پر تین وجوہات ہوتی ہیں یا تو ہم اپنی بوڈی کی ضرورت سے زیادہ لیکوڈ استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا ہم کچھ ایسی غزاؤں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں راس نہیں ہوتی ہیں جس وجہ سے ہماری بوڈی وارٹر کو ہولڈ کرنے لگتی ہے یا بھی تیسری وجہ ہوتی ہے الیکٹرولائٹ ایم بیلنس بلوٹنگ ہونے پر ہمارا جسم پھولا پھولا نظر آتا ہے اور ہمارا وزن بھی زیادہ ہو جاتا ہے لیکن دودھ اسپاگول کے استعمال سے جسم میں ہونے والی بلوٹنگ کا خاتمہ ہو جاتا ہے اسپاگول ہمارے جسم میں موجود تمام فالتو پانی کو اپنے اندر جذب کر کر پخاننے کے راستے سے جسم سے باہر نکال دیتا ہے جس وجہ سے بلوٹنگ ختم ہو جاتی ہے تضابیت کا خاتمہ میدے میں ہونے والی بیجہ تضابیت بہت خطرناک ہوتی ہے تضابیت کی وجہ سے ہمارے سینے میں جلن ہوتی ہے کچھ لوگوں میں سانس تا خراب ہونے لگتا ہے کچھ لوگوں کے موں سے بدبو آنے لگتی ہے لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کھانے میں موجود نیوٹریشن ہمارے جسم حاصل نہیں کر پاتا لیکن دودھ اسپاگول کے استعمال سے میدے کی تضابیت جڑ سے ختم ہو جاتی ہے دودھ اسپاگول سے اور بہتر انتائج حاصل کرنے کے لیے آپ نے دودھ اسپاگول استعمال کرنے کے تقریباً آدھا گھنٹہ بعد ایک گلاس تھنڈا پانی کا بھی استعمال کر لینا ہے دیٹوکس بورڈی اور گندے اور فاضل ماددوں کا خاتمہ دودھ اسپاگول استعمال کرنے سے ہمارے جسم میں موجود جتنے بھی گندے اور فاضل ماددے ہوتے ہیں وہ جسم سے باہر نکل جاتے ہیں دودھ اسپاگول کا استعمال خوراک کی نالی سے جسم کو ساف کرنا شروع کرتا ہے جو کہ میدے اور آنتوں سے ہوتی ہوئی پورے ڈائیجیسٹیف ٹریک کو ساف کرتی ہے اینرجی اور فریشنس دودھ اسپاگول استعمال کرنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو مسلسل استعمال کرتے رہنے سے آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ فریش محسوس کرنے لگتے ہیں آپ کے جسم میں اینرجی رہتی ہے رات کو آپ کو پور سکون نیند آتی ہے کیونکہ اس کا استعمال دماغ کو سکون دیتا ہے جس وجہ سے بہت اچھی طرح سے نیند آتی ہے لیکن جب صبح آپ اٹھتے ہیں تو آپ پوری طرح سے ایکٹیف ہوتے ہیں آپ کے جسم میں اینرجی رہتی ہے اور سوستی اور تھکاور جیسے مسائل بھی آپ کو نہیں درپیش ہوتے اس لئے اگر آپ کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی یا آپ کو بے سکونی رہتی ہے تب بھی اس کا استعمال لازمی کریں جن لوگوں کو بواسیر ہے پھر چاہے وہ خونی بواسیر ہے یا بادی بواسیر ہے ان لوگوں کے لئے بھی دودھ اسپاگول کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے بلکہ دودھ اسپاگول کو بواسیر کا بہترین علاج ماننا جاتا ہے لیکن دودھ اسپاگول کے استعمال سے آپ کو یہ تمام فوائے تب ہی حاصل ہو پائیں گے جب آپ اس کو ٹھیک طریقے سے بنا کر استعمال کریں گے دودھ اسپاگول بنانے اور استعمال کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ نے ایک گلاس نیم گرم دودھ کا لینا ہے اور اس میں دو کھانے کے چمچ بھر کر اسپاگول ڈال دینا ہے پندرہ منٹ کے لیے آپ نے اس کو پڑا رہنے دینا ہے تاکہ اسپاگول اچھی طرح دودھ میں پھول جائے اور پندرہ منٹ بعد آپ نے اس کو استعمال کر لینا ہے لیکن آپ نے اس چیز کا خاص کیا رکھنا ہے کہ اس کو استعمال کرنے کے فوری بعد آپ نے لیٹ نہیں جانا بلکہ اس کو استعمال کرنے کے آدھا گھنٹہ بعد آپ نے ایک گلاس پانی کا استعمال کرنا ہے کیونکہ اسپاگول آپ کے میدے میں جا کر مزید پھولتا ہے اور اس کو پوری طرح سے پھولنے کے لیے مزید پانی کی ضرورت ہوتی ہے دودھ اسپاگول استعمال کرنے کے کم از کم ایک گھنٹے بعد آپ نے سونا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا ایکون کو دبا دیں اور آل نوٹفکیشن کو سیلیکٹ کا لیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے تمام ہی دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تمام ہی سوشل نیٹ ورکس پر بھی ضرور شیئر کیجئے گا